ویلکم ویلکم سیدھر کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویڈرس کو میرا پیار بھارا سلام آج آپ لوگ کے لیے لیائیں بہت ہی مزیدار سب کی پسند کے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں یہ دیکھیں فجیتہ سپیگٹی بناوں گی اس کے ساتھ میں نے چکن لیا ہے ٹیماٹر کیچپ لیا ہے اور یہ مایونیس لیا ہے اور یہ سارے سوس لیا ہے کالی مرچ لیا ہے لہسن کے جبے لیا ہے چار اور یہ کڑش مرچ لیا ہے سپائسی بنانے کے لیے لارڈ شیملا مرچ بہت ہی مزیدار سی کالرز ہوتا ہے اور شیملا مرچ ہے گاجر ہے اور یہ بنگو بھی ہے ہم سب کی کٹنگ کریں گے بہت ہی جولین کٹنگ کریں گے اور چکن کی بھی جولین کٹنگ کر کے پھر ہم کنٹینیو اپنی ریسپی کو کریں گے تک ہم اپنی سپیگٹی کو اوبالیں گے اور ہم سبزے کی کٹنگ کی طرف سلتے ہیں یہ دیکھیں ہماری سپیگٹی اوبال چکی ہے ہم نے چھلی میں خوش کرنے کی نگ دیا آئیے آگے کا پورسیزر رہتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کڑھائی میں دو ٹی سپون ہم نے پائل کے لیے ہیں اس میں ہم لسن ایٹ کریں گے کش کرے ہوئے جو لسن آپ کے سامنے لیے تھے ہم اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے اس طرح سے ہلکا سا سپیگٹی کریں گے یہ دیکھیں ہمارے لیسن گرون ہو چکے لائٹ اور پھر اس کے اندر ہم سکانیٹ کریں گے اس طرح سے ہم سکانیٹ کریں گے اچھا سا سا فرائی کریں گے ہم سکارتا اگر لکشن کا پانیٹ کریں گے کہ اس میں اس کی اس میں نہیں آئے یہ دیکھیں دو سے چین مینٹ ہم اس کو اچھا سا فرائے کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں ہم نے براؤن سی تھوڑی سی کرسپی سیم چکن ایڈ کریں گے یہ ہم نے چکن کو براؤن سا کرائے اس کے بعد ہم تھوڑی سی اس میں کٹی میرچ ایڈ کریں گے اور یہ سپائسی مسالہ تھا تھا اور جو ساری سبزی ایڈ تی یہ ہم نے تھوڑی دیکھیں اس طرح سے ہم نے فرائے کریں پھرائی کرنے کے بعد اس میں 1.5 تیسپون ہم پھر پھر ڈالیں گے اور 1.5 تیسپون کے براؤں سلی ساوک دالیں گے اور یہ دیکھیں سویا ساوک دالیں گے اور اچھا سا اس کو پھرائی کریں گے یہ دیکھیں سب چیز کو اچھا سا ہم یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اچھا سا پھرائی کریں گے اس کا بہت ہی مسئلہ کا ٹیسٹ ہوگا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہوں گی اس کا ٹیسٹ دیکھیں اس کا ٹیکچرس اتنا مزیدار مسالے دار ہے یہ دیکھیں اس کے کلر دیکھیں آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے کور اپ کریں گے یہ دیکھیں کالی مرچ لیا امام جستے میں اچھا سا اوٹیں گے اور پھر ہم اپنے سبزے میں ایڈ کریں دیکھیں مزی کی یمی یمی سی سبزی ریڈی ہو چکی اب ہم اس میں سپیکنی بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزی کی یمی سی اس کے کلر دیکھیں اور اوپر سے ہم تھوڑا سا سپیکٹی کا مسالہ بھی ایک کریں گے اور کالی مرچ جو لی تھی وہ بھی ایک کریں گے بہت ہی مزی کی اس پیکٹی تیار ہوگی تھوڑا سا ہم سویا سوک دالیں گے ہافت تیسپون کے برابر پھر ڈالیں گے ایک تیسپون برابر ہم نے میلیز ڈالا تھا اور ایک تیسپون ہم نے کیچپ کا بھی ڈالا تھا اور یہ دیکھیں پھر ہم دونوں کو مس کرتے ہیں مس کرنے کے بعد ہم ڈش آؤٹ کریں گے فجیتہ سپیکٹی یمی یمی سی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں کامنٹ کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو کیسی لگی پھر ملتے ہیں نیاز ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ